ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بوصیر ایک ایسا مرض ہے جو انسان کے لیے بہت تکلیف دے اور پرشانی کا باعث ہوتا ہے اور انسان اکثر دوسروں سے ذکر بھی نہیں کر پاتا اور اس پرشانی کو لے کر مزید بلڈ پیشر کا اور بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے بوصیر کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انسان بیٹھا رہے اور چلنا پھرنا کم کر دے ہمارے بہت سے اقابرین علماء کو اکثر آخری زندگی کے لمحات میں بوصیر کا مرض لاحق ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ مسنت پہ بہت زیادہ بیٹھتے ہیں درست تدریس میں مشغول رہتے ہیں اور واق چلنا پھرنا ان چیزوں سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں اور گرم چیزیں کھانے سے بھی مسالجات کھانے سے بھی یہ بیماری مزید شدت اختیار کر لیتی ہے اب اس کا علاج کیا ہے قرآن السنت کی روشنی میں یاد رکھیے بوصیر خونی ہو یا بادی ہو یہ چونکہ انسان کو ایسے دانے بن جاتے ہیں بعض اوقات جن سے خون رستا ہے اور انسان اس کے لیے ٹیشو یا کپڑا یا ہاتھ سے پانی کا استعمال کرتا ہے اور وہ مزید بگڑ جاتے ہیں اور پھر بیماری بات سے بدتر ہو جاتی ہے انسان کے کپڑے بھی پاک نہیں رہتے اور انسان پریشانی کے اندر دن بہ دن مبتلا ہوتا رہتا ہے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان جب بوصیر ہو جائے کسی کو تو نہ وہ ہاتھ کا استعمال کرے نہ کپڑے کا استعمال کرے نہ ٹیشو کا استعمال کرے بلکہ صرف جو مسلم شاور ہے پریشر سے جس سے واشروم میں انسان استنجا کر سکتا ہے اس مسلم شاور کے ذریعے پریشر سے پانی کا استعمال کرے اور اس سے جو ہے صفائی کرے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چند دنوں میں اللہ رب العزت اس کو شفا عطا فرمائیں گے چونکہ ہاتھ یا ٹیشو استعمال کرنے سے وہ مزید بگڑتا ہے اور مزید جو ہے کھون رسنے میں شدت ہو جاتی ہے اور انسان کا مرض کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتا ہے دوائی اور دیگر چیزیں اس پہ اثر نہیں کرتی یہ ایک تو مجرب طریقہ ہے اور اس کے ساتھ ایک مجرب عمل ہے جو بہت ہی مجرب ہے اگر کوئی بھی مریض جس کو خونی یا بادی بواسیر ہو یا علامات شروع ہو جائیں تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ عمل کرے اگر نہیں بھی ہے بواسیر تو یہ عمل روز کرے تو اللہ اس کو حفاظت میں انشاءاللہ اس بیماری سے رکھیں گے لیکن وہ صبح و شام تھوڑی واک بھی کرے چلنا پھرنا اختیار کرے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اس بیماری سے لازمی شفاہ دیں گے یہ مجرب عمل ساتھ کیا ہے کہ انسان دو رکعت صلات حاجت پڑے اور پہلی رکعت میں سورہ علم نشرح کو ایک بار پڑے اور دوسری رکعت میں سورہ علم ترہ قیفہ کو ایک مرتبہ پڑے اسلام پھیر کے استغفر اللہ ربی من کل زمب استغفر اللہ ربی من کل زمب سبحان اللہ و بحمدہ یہ جملہ سو بار پڑے استغفر اللہ ربی من کل زمب سبحان اللہ و بحمدہ اور دعا کرے تھے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی چند ہفتوں میں اس کو شفاہ کاملہ عطا فرمائیں گے اور اس بیماری سے نجات دے دیں گے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین